موسیقی خالستان تحریکہ سرکردار عنواء حدیب سنگ نجر کو اٹھارا جن کو کنیڈا کے علاقے برنٹش کولمیہ کے گردوار میں فائلنگ کر کے قتل کیے گیا تھا حدیب کے قتل کے بعد سکنے لندن اور کنیڈا سمیں دنیا بار میں بارٹی حکومت کے خلافہ انتجاجی مظاہری کیے اور بارٹ کی ایجنسیوں پار قتل کا اجزام لگایا تھا برنکور میں دس تمر کو خالستان کی حق میں ہونے والے ریفرینڈم میں ایک لانتی سلان سے زائد سکنے سریا ریفرینڈم میں ہر دن سنگ کے موبینہ قطر میں مرویس بارٹی سفارتکاروں کی تصاویر والے بینر اور بوسر آویزہ کیے گئے ایرام کے صدر ابراہیم رئیس نے کہا ہے کہ پانچ امریکی شہریوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا ہے نیو یارپ میں میڈیا سے گفت کو گتو کے ایرام کے صدر ابراہیم رئیس نے کہا ہے کہ پانچ امریکی شہریوں کی رہائی مکمل طور پر ایک انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے مستقبل میں بھی امریکہ اور ایرانی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایسے اقدام اٹھائیں گے واضح ہے کہ امریکہ اور ایرام نے قتل کی سالسی میں ہونے والے معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے پانچ پانچ قیدی رہا کیے ہیں معاہدے کے تحت امریکہ نے جھنبی گوریا میں منجوید ایران کے چھ ارب ڈالر کے احساسے بھی جاری کر دیئے ہیں گنیڈا کے وزیراعظم جسین ٹروڈو نے کہا ہے کہ گنیڈا میں سکھ رانوہ کے قتل میں بارتی حکومت ملویس ہو سکتی ہے گنیڈین پارلیمنٹ میں ازارہ خیال کر دیئے وزیراعظم جسین ٹروڈو نے کہا ہے کہ سکھ رانوہ کے قتل میں بارتی جنسیوں کے ملویس ہونے کے شوائن ملے ہیں شہنی کے قتل میں گہرمول کی حکومت کا ملویس ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے واضح ہے کہ سکھ رانوہ ہردیم سنگ نجر کو اٹھان جن کو کنیڈا کے حلاقے پرنٹیش کولنگیا کے گردوارہ میں فائلنگ کر کے قتل کیا گیا تھا وزیراعظم پارلیمنٹ میں بارتی وزیراعظم سے مراقعات میں سکھ رانوہ کے قتل کا معاملہ اٹھایا تھا